سبسکرائب کریں ہماری چینل کو اور بل آئیکن کو دبائیں آئیے چلیے دیکھتے ہیں بنانے کا اس کا طریقہ اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں تو چلیے ہم بنانا شروع کرتے ہیں ایملی کی میٹھی چٹنی جس کے لیے ہم نے تقریباً آدھا پاؤں ایملی کو لیا ہے اور اس کو رات بھر پانی میں سوک کر کے رکھا ہے تو دیکھئے ایملی ہماری بھیگ چکی ہے اس کے بعد اس کے اندر جو مسالے جائیں گے وہ ہے ہم نے لیا ہے سفید زیرہ دوستو یہ جو نارمل زیرہ ہم استعمال کرتے ہیں اس سے تھوڑا باریک ہوتا ہے چٹنی کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے صوف جس کو ہم نے بھون کر لیا ہے تقریباً دو چمچ صوف ہے ایک چمچ ہم نے سفید زیرہ لیا ہے اور ایک دالچینی کی لکڑی جو ہمیں ایملی کے پانی میں ڈال کر پکانا ہے اس کو پیسنا نہیں ہے پھر ہم نے لیا ہے کالا نمک دوستو چٹنی بنانے کے لیے سفید نمک سے بہتر کالا نمک ہوتا ہے کیونکہ اس کی اسمیل بہت ہی اچھی آتی ہے ہمیں چاہیے تقریباً ڈیڑ چمچ بھونہ پیسا ڈھنیا پاوڈر اور اجوائن آدھا چمچ میرچ آدھا چمچ آپ میرچ اپنے کالڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو ہمیں اب اپنی ایملی کو پانی سے الگ کر لینا ہے اور اس پانی کو ہم پھیکیں گے نہیں اور ایملی سے بیج کو نکال لیں گے اور اس کا ایک اچھا سا پیسٹ بنا لیں گے پھر اس کے بعد ہم ایملی کو پکائیں گے اور دوستو اگر آپ کو رات بھر بھی گویا نہیں ہے آپ نے تو ایملی کو پانی میں ڈالیے اور اس کے بعد اس کو تھوڑا سا اُبال لیجے تو آپ کی ایملی بلکل سوفٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد تھنڈا کرنے کے بعد آپ اس میں سے بیج کو نکال لیں اور پھر اس کا ایک اچھا سا پیسٹ بنا لیں دیکھیں ہم نے ایک پین کو گیس پر لو فلیم پر رکھ دیا ہے پین ہمارا سوک چکا ہے ہم اس میں ایک چمچ تیل کو ڈالیں ہم نے ریفائنڈ آئل کا استعمال کیا ہے آپ چاہیں تو آلیو آئل یا پھر سرسو کی تیل کا بھی استعمال کر سکتی ہیں جیسے ہی تیل تھوڑا گرم ہو جائے گا ہم اس میں ڈالیں گے اجوائن دوستو اجوائن جانے میں تو بہت فائدہ کرتی ہی ہے ساتھ میں ہمارے پیٹ کا بھی بہت خیال رکھتی ہے خٹا میٹا کھانا ہے تو تھوڑا سا اجوائن کا استعمال کریں جس سے کی پیٹ صحیح رہے گا پھر ہم نے املی کا پیسٹ بنا لیا ہے دیکھئے ایک سمودھ سا املی کا پیسٹ بنا لیا ہے ہم اپنے پیسٹ کو اس املی جو یہ ہم نے پین چڑھایا ہے اس میں ڈال دیں گے اور جو پانی ہم نے املی کا بھگونے میں استعمال کیا تھا اس کو ہم ایک چھنے سے چھان لیں دیکھئے اس میں نیچے املی کے جو ہارڈ پورشن ہوتا ہے وہ رہتا ہے دوستوں جس وقت املی کا پیسٹ بنائیں اس وقت جو آپ کے کھڑے مسانے ہیں یعنی کی جیسے کی صوف اور زیرہ اگر کھڑا آپ لے رہی ہیں تو اس وقت آپ املی کے ساتھ اس کو پیس سکتی ہیں دیکھئے ہم نے پیسٹ کو ایک چھنے سے چھان لیا ہے کیونکہ اگر اس کے اندر کوئی بیج یا املی کا جو چھل کا ہارڈ پورشن ہوتا ہے وہ سب ہی چھنے سے نکل جائے گا اور ہماری جو چٹنی ہے وہ بہت ہی اچھی اور ساف ستری بنیں گے دیکھئے ہمارا پیسٹ چھن چکا ہے اب ہم اس کے اندر اپنے پیسے ہوئے مسالے یعنی کی دھنیا پاوڈر نمک اور مرچ کو ایڈ کریں سوف اور زیرے کو ہم نے املی کے پیسٹ کے ساتھ پیس لیا ہے دیکھئے اب املی کا پیسٹ پانی کے ساتھ میں پک رہا ہے اچھی طریقہ سے مسالوں کے ساتھ چونکہ ہمیں یہ میٹھی املی کی چٹنی بنانا ہے اس لئے ہم اس میں استعمال کریں گے گھڑ کو دوستو اگر آپ چاہیں تو گھڑ کی جنگہ شکر کا بھی استعمال کر سکتے دیکھئے ہم نے اس میں گھڑ کو ڈال دیا ہے اور دیرے دیرے گھڑ کو ملٹ ہونے دیں ہم نے اس میں تقریباً ایک کپ چھوٹی ایک کپ کٹ کر کے ہم نے گھڑ کو رکھ لیا تھا اور یہ اس آدھا پاؤ املی میں ڈالا ہے آپ تھوڑا سا ٹیسٹ کر لیں اگر آپ کو تھوڑی میٹھی چاہیے تو آپ گھڑ کو کی کونٹیٹی اور بڑھا سکتی ہیں گھڑ کی جنگہ شکر بھی ڈال سکتی ہیں لیکن گھڑ سے چٹنی کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے گھڑ کو ہمیں اس وقت تک پکانا ہے جب تک یہ گھل جائے اور پھر اس کے بعد دیرے دیرے ہماری چٹنی میں ایک گھڑا پانا جائے گا اگر آپ کو چٹنی میں تھوڑا سا کلر چاہیے تو آپ ریٹ کلر ایک چٹکی ملا کر کے چٹنی کا کلر چینج کر سکتے ہیں کلیم کو لو کر کے ہی آپ چٹنی کو پکنے دیں جتنا دیرے دیرے یہ چٹنی پکے گی اتنی ہی اس مک کی لذت اور بڑھ جائے گی دیکھئے ہماری چٹنی پک چکی ہے اور گاڑی ہو گئی ہے اب ہم اس کو ایک بول میں نکال لیں گے تو دیکھئے ہم نے اب اس کو ایک بول میں نکال لیا ہے تو دوستوں تیار ہے ہماری املی کی میٹھی چٹنی